اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مر یوٹیوب چانل امیدہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آپ سب لوگ کی دعاوں کے ساتھ میں بھی خیریہ سے ہوں تو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبادست بہت ہی امیزنگ ٹیتھ وائٹننگ ریسپیز شیئر کرنے والی ہوں یہ ریسپیز آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والی ہیں تو یہ جو ٹیتھ وائٹن ریمنٹیز میں آپ کو بتانے والی ہوں یہ آپ کی سکن سے جو ٹائٹر ہے وہ دو منٹ میں یوں غائب کرے گی اور آپ کی سکن کو شائن جیسے پرل موتی شائن کرتے ہیں اس طرح سے وائٹ اور شائن کر دے گی تو چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف انڈے کے چھلکے چاہیں گے خوشک اگر آپ کے پاس انڈے کے چھلکے خوشک نہیں ہے تو آپ اس کو دھوپ میں رکھ کر بھی ڈرائے کر سکتی ہیں اور آپ اون میں بھی چار سے پانچ منٹ کے لیے اس کو ڈرائے کرنے کے لیے رکھ سکتی ہیں تو یہ جو انڈے کے چھلکے ہیں یہ آپ کی ٹیت کو وائٹ کرتا ہے اور آپ کے دانتوں سے جو یالو ٹائٹر ہے پیلا پان ہے اس کو ختم کرنے میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے اب ہم یہ انڈوں کے چھلکوں کو گرائنٹ کریں گے انڈے کے چھلکے آپ کے دانتوں کو مضبوطی دیتے ہیں اور آپ کے جو خراب دانت ہیں ان کو بہت ہی زبردست طریقے سے صحیح کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں تو انڈوں کے چھلکے ہم نے اس طرح سے ایک گرائنڈر میں ڈال دی گئے ہیں اب ہم اس کو اچھے سے گرائنڈ کریں گے جب تک کہ اچھے سے پاودر نہ بن جائے اور یہ دیکھیں ہم نے اچھے سے گرائنڈ کر دیا ہے انڈوں کے چھلکے کو اور اس طرح سے فائن اس کا پاودر بن چکا ہے اب ہم نے یہ پاودر اپنی ریسپیز میں یوز کرنا ہے اب ہم اس پاودر کو اچھے سے کوئی بھی آپ سٹینر لے لیں کوئی بھی چھان نہیں لے لیں اس کے ساتھ اچھے سے آپ نے اس کو چھان لینا ہے تاکہ ایک فائن سا پاودر سموچ سا پاودر ہم استعمال کے لیے نکال سکیں اب ہم نے ایک باول میں دو چمچ چائے کے بھار کر اس پاودر کو ڈال لینا ہے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ہاف لیمن ایک چائے کا چمچ بھار کر لیمن جوز ہم اس میں ایٹ کریں گے لیمن جو ہے وہ آپ کے دانتوں کو سفید کرتا ہے اور آپ کے مسوروں کی سوزش کو کم کرتا ہے اب ہم ایٹ کریں گے ایک چائے کا چمچ ون ٹیبل سپون بھار کر اولیو آئل اولیو آئل انٹی بیکٹیریل ہے اور یہ آپ کے دانتوں کو خراب ہونے سے بچاتا ہے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ایک چمچ بھار کر کول گیٹ ٹوٹھ پیسٹ کا آپ کوئی بھی ٹوٹھ پیسٹ اس میں یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو اب ہم ان سب انگریڈنٹس کو اچھے سے مکس کریں گے اس ہوم میں ٹوٹھ پیسٹ کے رزلٹ بہت زیادہ افیکٹیو ہونے والے ہیں تو اب ہم نے اس ریسپی کو کس طرح سے یوز کرنا ہے ہم نے ایک جار لینا ہے کوئی بھی کنٹینر لے لیں اس میں آپ اس ریسپی کو اس مکسچر کو فریج میں سٹور کر کر سیمن ڈیز کے لیے رکھ سکتے ہیں ابھی آپ نے اس ریسپی کو اس مکسچر کو یوز کیا سے کرنا ہے آپ نے ایک سوفٹ برش لینا ہے اور اس برش کو آپ نے اس طرح سے اس پیسٹ میں ڈیپ کر کے اس پیسٹ کو اچھے سے تانتوں پر لگانا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے آپ نے برش کرنا ہے اور آپ نے فوکس کرنا ہے جو بھی آپ کے ییلو پیلے رنگ کے داغ ہیں آپ کے دانتوں پر کیوٹی ہے سارے دانتوں پر آپ نے آگے پیچھے اچھے سے برش کرنا ہے اوپر نیچے برش کے ساتھ آپ اس کے بہت ہی امیزنگ ریزلٹس پانے والے ہیں ایک دفعہ کے ہی استعمال سے آپ کو اس کے واضح ریزلٹ ملنا سٹارٹ ہو جائیں گے آپ کے جو پیلا پن ہے آپ کے دانتوں پر جو ٹارٹر جمع ہوا ہے وہ منٹوں میں غائب ہو جائے گا اور آپ کو یقین بھی نہیں آئے گا کہ یہ اتنی زبردست ریمڈی میں آپ کو بتا رہی ہوں بیسٹ ریزلٹ کے لیے آپ نے ہفتے میں دو دفعہ اس ریسپی کو یوز کرنا ہے آپ اس ریسپی کو کسی تھنڈی جگہ پر فریج میں سٹور کر کر بھی رکھ سکتے ہیں اس طرح ایر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کر ابھی ہم چلتے ہیں اپنی سیکنڈ ریمڈی کی طرف ہماری سیکنڈ جو ریسپی ہے اس کے لیے ہم ایک بول میں ٹو ٹیبل سپون دو چائے کے چمچ اس پاودر کا ڈالیں گے پھر ہم اس میں ایٹ کریں گے ون ٹی سپون حلدی پاودر اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے سوڈیوم بائی کاربونیٹ اگر آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس میں میٹھا سوڈا بھی یوز کر سکتے ہیں پھر ہم اس میں ایٹ کریں گے ون ٹیبل سپون ایک چائے کا چمچ بھار کر کوکوناٹ آئل پھر ہم اس میں ایٹ کریں گے ہاف لیمن جوس اب ان تمام انگلیڈرنز کو ہم اچھے سے مکس کریں گے یہ دیکھیں ہمارا بہت ہی زبردست مکسٹر جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب آپ نے اس ریسپی کو کس طرح سے اپلائے کرنا ہے کس طرح سے یوز کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو وہ طریقہ بتاؤں گی آپ نے ایک سوفٹ برش لینا ہے اس کے ساتھ آپ نے ایک سے دو منٹ کے لیے اپنے دانتوں پر اچھے سے برش کرنا ہے جہاں بھی آپ کے دانتوں میں پلپلاہٹ ہے ٹارٹر لگا ہوا ہے جو بھی پرابلم ہے اچھے سے آپ نے سارے دانتوں پر آگے پیچھے اوپر نیچے برش کر کے آپ نے دو منٹ کے لیے برش کرنا ہے ایک دفعہ کے استعمال سے آپ بہت زبردست ریزلٹ حاصل کرنے والے ہیں کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ان ریسپی کو گھر میں ہی یوز کر کے اپنے وائٹ دانت کر سکتے ہیں تو آپ کو مہنگے مہنگے ڈاکٹر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اچھے اس ریسپی کو آپ نے ہفتے میں دو دفعہ یوز کرنا ہے فور بیسٹ ریزلٹ کے لیے تو اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا لائک بھی کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور مجھے کومنٹ میں ضرور بتائے گا کہ آپ کس کنٹری سے کس ملک سے میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ